گوڈ مارننگ اسٹوڈینٹ آج ہم کلاس ایرتھ کا چیپٹر نمبر ٹو ہے کلچر اینڈ سوسائیٹی سے ہم نے آپ کو کل آپ کو دیا تھا کہ جو کوششن آنسر ہیں آپ ان کو پھیر پر نوٹ کرنے کے بعد میسج سینڈ کریں گے ابھی تک کسی بھی اسٹوڈینٹ نے برک نہیں ڈالا ہے آپ سے ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا برک چیپٹر نمبر فرس کے جو کوششن آنسر ہیں وہ پھیر پر نوٹ کر کے آوست گروپ پر اس کی فوٹو سینڈ کریں اب ہم پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر سیکنڈ جو اسٹیبلیسمنٹ ہوتا ہے جو اسٹھاپنہ ہوتی ہے کس کی برٹس پہابر کی برٹس سکتی کی اب اس میں کچھ ایمپورٹینٹ ٹرمس آتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے پہلا ہے مرچینٹ لیجم مرچینٹ لیجم کیا ہوتا ہے کومرسیل آئی کومرسیل آئی کومرسیل آئیجم اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز ویڈ پروفیٹ ان بیو کومرسیل آئیجم ملکہ وارجباد اور ٹریڈ جو بیعاپار کا ہے وہ ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کار ہو رہی ہیں بید پروفیٹ ان بیو ماتر کس کو دیکھتے ہوئے پروفیٹ کے لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کومرسیل آئیجم یا اسی کو ہم پہلے کیا کہتے تھے مرچینٹ لیجم سیکنڈ ہے فرمان فرمان بھی سوتا ہے روائل آرڈر روائل آرڈر کا ملکہ جو کسی ساہ سک کے دوارہ دیا ہوگا پہلے روائل آرڈر کو ہی فرمان بولتے تھے نمبر تھرڈ ہے سبسیڈیری آئلائنس سبسیڈیری آئلائنس کہہ دہ نیو پالسی انٹرڈیوز بھائی ویلے جلی یہ پالسی کس نے انٹرڈیوز کی تھی ویلے جلی نے ویر بھائی انڈین رولرز کس کے لیے بھارتی ساسکوں کے لیے ور فورسٹ ووہے فورسٹ کرتا تھا سبجیو گیشن ٹو دی بیٹس کی وہے آپ بیٹس کے ملکہ آدھیپت میں رہیے نہیں تو ان کا کیا ہوتا تھا دمن کر دیا جاتا تھا نیکسٹ آتا ہے ڈیویل گوبرمنٹ یہ جو ڈیویل گوبرمنٹ ہے اس کو انٹرڈیوز کس نے کیا تھا جو اس کو انٹرڈیوز کس نے کیا تھا کلائب نے in which the nabab looked after the administration of law and order while the company collected the revenue system of administration جو یہ پرساسن کا ایک system تھا انٹرڈیوز کس نے کیا تھا کلائب نے in which the nabab کس کس nabab looked after the administration of law جو administration of law تھا and order while the company collected the revenue اور revenue کو کون کلیکٹ کرتا تھا وہ کرتے تھے administration میں کون کمپنی اب ہم اس کے ایک ایک جو برڈ ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے مرچینٹلیجم ان سیمپل ٹرم مرچینٹلیجم سیمپلی مینز کومرسیلائیجم ملدہ اس میں وادجواد ہے بیعاپار پہ پہ پورا فوکس ہوتا ہے بیعاپار اس طریقے سے ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو مدد پہنچائی جائے اس کا من فوکس ہوتا ہے کہ آپ پروفیٹ پروفیٹ کیسے کمہ رہے ہیں بس پروفیٹ پر ہی فوکس رہتا ہے the theory firmly believes that جو یہ theory firmly دردتا سے belief کس میں کرتی ہے that the wealth of a country depends کس پر کرتی ہے of the country depends کسی دیش کی جو country کی سمپتی ہوتی ہے اس پر depend کرتی ہے upon the amount of prestigious metal جو اس کے پاس مہنگے metal سے اس پر کرتی ہے particularly gold ان میں سے کیا ہے gold پر held by اس کے پاس کتنا ہے it hence to acquire wealth یہ کیا کرتے ہیں اس کو acquire کرنے کیا wealth سمپتی کو every country should export maximum quantity of good تو جو جو ادھیکتر country وہ کیا سوچتی ہیں کہ اس کے لئے کیا چاہتی ریمین textile ترکس اس پر کس نے کر لیا جو آٹومن سامراج تھا اس کا قبضہ ہو گیا in 1453 1403 پن میں the land route of between انڈیا اور یوروپ جو land route تھا between کس کا انڈیا اور یوروپ کا باج practically closed یہ ایک practically روپ سے کیا ہویا یا closed ہو گیا they are across the necessity of finding a new route of india تو اس لیے آوشکتہ کس کی تھی کہ بھارت جانے کے لیے کوئی ایک نیا مارگ کھو جا جائیں تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں آٹومن سامراج جنہیں کیوں کیا کیوں کی وہاں سے جو بھی بیعاپاری آتے جاتے تھے وہاں پر جو ٹھہرتے تھے وہ ایک ایسی چین تھی جو آپ آگے دیکھیں گے silk route کیا ہے یہ silk route ہے جو کی آج کل چائنا چاہتا ہے کہ اس silk route کو دوبارہ سے کھولا جائے اور یوروپ اپری کا ان سبی کے ساتھ بیعاپار اچھی سے کیا چاہے نہیں تو آپ ابھی جا کر کے اپنے map میں map میں آپ ترکی کی اسٹیتی دیکھنا اور وہاں پر جو یہ جگہ آتی ہے constante جو کی کسٹس تنیا کے نام سے فہمس تھا آپ اس کی location کو دیکھیں گے وہاں سے ہو کر کے آپ اپریقہ بھی جا سکتے ہیں آپ یوروپ بھی جا سکتے ہیں آپ مد ایسیاں منٹری کر سکتے ہیں آپ مد ایسیاں کے مادیم سے انڈیا منٹری کر سکتے ہیں تو جو یہ جگہ ہے یہ بہت ہی important ہے لیکن جب یہ بند ہو گئی تو یہ اس کی آب سکتا ہونے لگی کہ کوئی نیا روٹ دیکھا جائے تو اب trade wars اب آتا ہے trade wars the Portuguese in India جو پرتگال تھے وہ بھارت میں کیسے پھر آتا ہے the Portuguese first to find a new alternative sea route to India جو پرتگیز تھے انہوں نے کیا کہ first انہوں نے سب سے پہلے find a new alternative انہوں نے ایک دوسرا راستہ دیکھا کس کا سمودھی راستہ کہاں پر جانے کا इंडियا prince henry the navigator of پرتگال یہ بہت ہی famous king ہے اس کا نام ہی پڑ گیا prince henry the navigator of پرتگال تو اس نے کیا ہے patronized patronized ہوتا ہے سندرچڑ دیا navigators جو navigators تھے ان کو and trained semen اور ان کو جو سمودھر میں جانے کے لیے training ہوتا ہے ان کو training دینے میں اور scientific lines اور اس نے scientific طریقے سے کر کیا اس میں سب سے پہلا آتا ہے bartholomeo ڈیاس bartholomeo ڈیاس reached the southern tip of africa non-HD cape of good hope آج یہ بڑھڑ آیا ہے اگر آپ gk کا lecture سنیں گے اس میں cape of good hope آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ bartholomeo ڈیاس یہ پہلے southern tip africa جو نیچے سے جاتا ہے مہدیپ جو خاصل سے south africa اس کے نیچے کا چھت اس کو cape good ایسا مانا جاتا ہے کہ bartholomeo ڈیاس یہاں سے آیا تھا تو اس کی بجائے سے جب وہاں سے بچ کر لوٹ آتا بھی اس نے کہا cape of good hope کی اس کو ملی ہے in 14 hundred and eighty seven یہ کب کی بات تھی چود ست 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 سال وان باس کو ڈیگاما مووڈ تو باس ڈیگاما نے مووڈ کیا کہا کے لئے past cape of good hope and reached kalikat in india in 1498 تو کیا تھا کہ باس کو ڈیگاما تھا اس نے 1498 میں یاتر شروع کی اور وہ بھی کس راستے سے آیا cape of good hope کے ہوتے ہوگے یہ بھارت کے kalikat اس تھان پر پہنچا اور 1498 where he was corridoly received by king jamoran جو وہاں کا راجہ تھا jamoran اس نے اس کو received کیا he visited india again in 1500 and 01 اور یہ دوبارہ india کا بات ہے 1501 میں and set up a factory at kenor and the purdhigij were able to establish they are trading centers of kalikat me kochin me kenor me d almeida d almeida 1505 to 1509 to why the first viceroy of the purdhigij possession in india جو purdhigij swamit का جو پہلا viceroy تھا وہ کیا تھا وہ کون تھا d almeida after his death is ke bar albu kar 1509 to 1500 and 15 تک रहता है became the second viceroy who captured and annexed goa in 1510 तो इसने क्या आते किया अलव kar ने second viceroy बना ये जो पुर्द gie possession था who captured उसने किसको capture कर लिया annexed goa goa को हडप लिया in 1510 1510 में which became the head quarter of the purdhgij empire in India और ये head quarter हो गया जो purdhgij empire था उसका goa क्या हो गया head quarter he built a fort at kochene इसने एक kochene में एक kila बन बाया he built a fort at kochene he conquered malakka इसने किसको जीता malakka को जीता in the for east किसमे east में and in 1515 conquered ormuj island और इसने किसको जीता जो ormuj की island गल्प में in fact he was the founder of founder of purtigee empire in India इसको क्या माना जाता है इसको जो पुर्द गाली शासने उसका founder माना जाता है next आता the purtigee conquered due and due and vaccine in 1534 and daman in 1538 ये जो जगे ये पुर्द गीज ने कब जीती है 1534 में और 1538 में they got permissions to establish permission to establish a factory at goa जो पुर्द गीज है उन्होंने जीता they got permission उन्होंने permission दिया to establish a factory at goa कि goa में एक factory इस्थाफित करने की they fortified उन्होंने मजबूत किया they are settlements and assumes right of self government और उन्होंने self स्वेम की सासन था उसको चलाने के लिए settlement बनाया एज्जूम किया इस पुर्द की settlements became center of law nest तो ये पुर्द की जो settlement became क्या हो गया centers of law lessness and nest of pirates तो इससे किस पर रोग लगी जो pirates कौन होते हैं pirates वो होते हैं जो समुदर में डाकू बगेरा होते हैं उन पर इन्हों ने kingdom of पुर्द गाल और इनका स्वामित में क्या हुआ कि संपूर पार्ट किसका हो गया kingdom of पुर्द के पुर्द गाल के अधीन the success of पुर्द गाली traders in India led to the mad scramble इसके बाद क्या हुआ इन में पागल की तरीके से छीना जपती होने लगी किस-किस में जो पुर्द गी traders थे इन इंडिया among various European powers जो दूसरी European power थी उनके साथ में for a share of trade and profit किस के लिए जो ब्यापार में भागी दारी के लिए और मुनाफा के लिए यह हमने आपका एक page complete करा दिया है next time में आपको page number second जो हम बेज रहे हैं उसकी आपको Hindi meaning बोक के उपर ही write करके लिखना है और उसको send करना है thank you